میرے بابا جی چُرائی رحمت اللہ علیہ نے اس سرزمین پہ بیٹھے اس سرزمین پہ قبلہ فیادی صاحب حضرت صرف ڈیڑھ سال کا عرصہ آپ نے گزارا ہے بارہ سو چُراثی میں میرے بابا جی چُرائی رحمت اللہ علیہ میں نے کہا آپ مرید ہے گلام میں تھوڑا سا تعرف بھی ہونا چاہیے بابا جی چُرائی کا گیارہ سو اناسی میں تیرہ میں پیدا ہوئے اسی سال وہاں پہ عمر گزاری پھر درادر میں تشریف لے آئے چند سال وہاں پہ گزارے اس کے بعد سرزمین چورا شریف پہ تشریف لائے ڈیڑھ سال کا عرصہ بیاسی چُراثی میں آئے اور چھہاسی میں آپ نے یہاں پہ بھی سال فرمایا اور یہ آپ کا روضہ ینمر موجود ہے ڈیڑھ سال یہاں پہ آپ کا قیام رہا ڈیڑھ سال کے بعد آپ نے بھی سال فرمایا مگر دوستو میرے بابا جی چُرائی کا فیض آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں پاک و ہند کے بالخصوص اور دیگر ممالک کے بالعموم ہم جو آستانے ہیں نقش بندی آستانے وہاں پہ جو فیض کے چشمیں چر رہے ہیں جو وہاں سے نور کا فیض نہیں کر رہا ہے وہ سارا فیض اسی در بار گوھر بار بابا جی نور محمد چُرائی رحمت اللہ علیہ سے چر رہا ہے زندہ بابا جی نور محمد چر رہا ہے یہ علی پر شریف کا فیض چورا شریف سے علی پر کا فیض چورا شریف سے آلو مہار کا فیض آلو مہار کا فیض عید کا شریف کا فیض نیریہ شریف کا فیض موڑی شریف کا فیض موڑا شریف کا فیض آستان آلیہ کہیاں شریف خاجہ نظام الدین کیا نہیں فیض چورا شریف بشاور فیض چورا شریف وہ آمد شاہ قابلی کوہاٹ کے اندر آلی شاہ مزار ہے وہ فیض چورا شریف کا ہے دوستو آپ جہاں بھی دیکھیں گے یہ نقش بندی ہے زندہ پیر کوہاٹ یہ فیض چورا شریف کا ہے دوستو یہ ٹالی گلایا فیض چورا شریف کا چک پٹی شریف فیض چورا شریف کا یہ سارے جتنے موجود وہ فیض ہے اللہ اکبر